قوموں کی زندگی پاکستان پر حملہ کیا اور گیدر بھکی لگائی کہ وہ لاہور آ کے جم خانہ میں ناشتہ کرنا چاہتا ہے تو وطن کے بیٹوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ ناشتہ نہ ہوا اور اگر ہو جاتا تو شاید کبھی حضم بھی نہ ہوتا اُس دن کیا ہوا ذرا مستنصر حسین طارد صاحب نے کاروان سرائے میں اس کا ذکر کیا بہترین داستان گوائے ذرا سنیں ان کی زبانی سمبر 1965 اور مقام کونسا ہے گجرمالا گرکھرمنڈی اور وزیر آباد بلکہ ان کا آسمان میں ان دنوں میں اپنے نینیال گیا ہوا تھا گکھرمنڈی اور صبح صویرے لوگ سو رہے تھے کوٹھوں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان زمانوں میں چھتوں پر سوتے تھے تو یک دم آسمان پر دو تیاریں نمودار ہوئے اور وہ بہت لو فلائٹ کر رہے تھے اور ہم نے پہلے اس طرح سب جاگ گئے جتنے لوگ تھے چھتوں پر سوئے ہوئے جاگ گئے کیونکہ ان کی جو گن گھرج تھی وہ بڑی خوفناک تھی اور اس میں آبیئس تھا کہ ایک تیارہ دوسرے کا پیچھا کر رہا ہے وہ جو کہتے ہیں نا پلٹ کر جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا وہ والی کیفیت تھی اور وہ دوسرا جو تیارہ تھا وہ فرار ہونے کی کوشش میں تھا اور اس کے بعد ایک فائر ہوئے دو تین اور آپ جانئے کہ گاؤں کی خاموشی میں صبح صویرے اس قسم کے فائر ہم نے ستھنے نہیں تھے بہت ہی دہشتناک اور ہولناک اور بلند آواز اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو تیارہ جس کے پیچھے وہ جھپٹ رہا تھا دوسرا تیارہ اس کی دم میں سے دھوا نکلنا شروع ہو گیا ہے اور وہ نیچے جا رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں سے غائب ہو گیا ہے خوضی نظرات یہ پہلی جھڑپ تھی نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار کی ستمبر کی جنگ کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور جب وہ تیارہ غائب ہوا ہے تو اس کے بعد میرے پاس سکوٹر تھا تو میں نے اپنا خالداد بھائی تھا مسررت اس کو میں نے کہا کہ یاد جانا چاہیے جہاں یہ تیارہ گرہ ہے اور میرے پاس تھا ایک کینن کیمرہ جفتی لے کے آئی تھی سوٹر لین سے نیا کیمرہ تھا سکسٹی فائیو میں ہی لے کے آئی تھی اور وہ مووی کیمرہ تھا ابھی ویڈیو ایجاد نہیں ہوئی تھی ایٹ ایم ایم کا تو میں اس سے فلمیں وغیرہ بنایا کرتا تھا وہ کیمرہ میں نے لیا اور ہم وزیر آباد کی طرف گئے اور وہاں سے دریافت کیا اور اس کے بعد فائنلی ہم نے وہ جو تیارہ ہندوستان کا پہلا تیارہ نوٹ تھا اس کا نام چھوٹا وہ گرہ تھا وہاں تک پہنچے کھیتوں میں پڑا تھا ابھی تک ہلکا ہلکا دھوہ اٹھ رہا تھا اس نے اور غالباً جو بھی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ہم سے پہنچ چکے تھے اور وہ تیارے کا جو تھا پائلٹ اس کی لاش وغیرہ اٹھا کے لے گئے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر اس کا پائلٹ کا خون لگا ہوا ہے اب مجھ میں ایک کمی کہہ لیجئے کہ خون کسی کا بھی ہو دشمن کا بھی ہو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ کسی نہ کسی ماں کا بیٹا تو تھا نا چنانچہ میں قدرے رنجیدہ ہوا اور قدرے مجھے فخر بھی ہوا کہ بھئی یہ تیارہ ہندوستان کا ہم نے گرایا تارر صاحب نے آنکھوں دیکھی داستہ آپ کو سنائی اس کے بعد تارر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں جستجو تھی کہ پاکستان میں کہاں کہاں انڈیا نے حملہ کیا ہے اور ایک اور جگہ ٹینک تباہ دیکھا جس میں ایک انڈیا کی لاش تھی جنگے ستمبر کے اختزام پر میں تمام محاضوں پر گیا خصوصی طور پر اپنے کیمرے کے ساتھ نیٹر ہوئی لیکن مجھ میں ایک جستجو بھی تھی کہ میں دیکھوں کہ کہاں کہاں ہندوستان کو روکا گیا ہے تو میں چوینڈا گیا سب سے پہلے سیالکوٹ کے قریب پہلے سیالکوٹ ہم گئے اور وہاں بھی ٹرنک بازار جو ہے وہاں ایک تھاؤزنڈ بامر وہ بان تھاؤزنڈ بامر ہوتا تھا ایک بہت بڑا ہیوز تینگ اور جہاں وہ پڑھتا تھا پورے محلے تباہ کر دیتا تھا اور بہت بڑا گڑا بن جاتا تھا تو یہ ٹرنک بازار جو تھا وہاں پہ وہ پڑھا تھا پھر میں نے اس کو گڑے کو دیکھا اس کو لوگوں کے ساتھ گفتگو کی پھر ہم چوینڈا گئے اور چوینڈا کو جو میں نے دیکھا ہے اس کی گلیوں میں ہم کھومے ہیں جیپ پر تو تمام مکان توا ہو چکے ہیں خاص طور پر اس کا سٹیشن اور مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ بورٹ جس کے اوپر چوینڈا لکھا ہوا تھا اس میں چے غائب تھا وہ کسی اب تک جس سے لینم گرارڈ کی ہم فلموں میں دیکھتے تھے اسٹالنگرارڈ میں جس طرح سٹیش تباہ ہیں اس طرح چوینڈا تھا یہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی وہاں پہ لڑے گئی تھی